بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد میں ہوں وقاس عزیز ناظرین آج ٹاپ سٹوری میں ایک ایسے واقعے کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جس کو بیتے ہوئے چار سال گزر گئے لیکن جو ذمہ داران ہیں وہ آج تک سامنے نہیں آسکے قصور وار کون ہے یہ مہمہ حل نہیں ہو سکا اور جو خاندان تھے لواہقین چوہدہ شہدہ کے وہ ویسے ہی انصاف کے منتظر ہیں اب بات میں کہا رہا ہوں سانے مارل ٹاؤن کی جس کے شہدہ کے اگر بات کریں تو پھر یوں لگتا ہے کہ کہیں اسرائیل نے انہیں مارا ہے آ کر یا انڈیا سے روہ کے کوئی جاسوس آئے ہیں یا کوئی ان کی جانب سے دہشتگرد آئے ہیں جنہوں نے ان کو ہٹ کیا اور آج تک ان کی شناخت نہیں ہو سکی ایسا ملک ہے پاکستان کہ یہاں پہ تفتیشی نظام اتنا اچھا ہے کہ جو کیمرو کی فوٹیج ہے اس سے بھی ہم مدد نہیں لے سکے اس سے بھی ہم ملزمان کو نہیں پہچان سکے جو پولیس افسران تھے ان کو ملک سے باہر ہم نے فرار کروا دیا اور ایک سوالیاں نشان سے بڑھ کر آگے بعد چلی گئی ہے جسس باقی نجفی ریپورٹ کو منظر عام پر نہیں لانے دیا گیا اور جب وہ منظر عام پر آئی پبلک ہوئی تو اس کے بعد پھر پنجاب حکومت جو اس وقت کی تھی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور پھر جو پنجاب گورنمنٹ تھی جو ایڈمینسٹریشن تھی پنجاب پولیس کی اس کو ذمہ دا ٹھہرایا گیا اب اس میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں ان سب پہ آج میں بات کروں گا میرے جب دوسرا آج کے ٹاپک ہے وہ سابق اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کے حوالے سے ہے جو پاکستان پیپلس پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں بڑی آج انہوں نے دبنگ گفتگو کی ہے اور چودہ پندرہ ایسے نکات انہوں نے ڈسکس کی ہیں جس میں انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور بنیادی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پندرہ ارب روپے کی سرکاری زمین واقزار کروائی ہے آٹھ مرتبہ جو منتخب ہو کے اسمبلی میں آیا ہوں عوام مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو ہم وقت دینا چاہتا پینتالیس دنوں کا اس لیے ہم حساب نہیں مانگ رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ابھی تک کوئی ایسی اینٹی نہیں رکھی جس پر دیوار چین تعمیر ہو سکے سو سب سے پہلے جو ہے میں اس قضیے کو چھیڑتا ہوں اس قصے کو لے کر آگے بڑھتا ہوں خرشید شاہ صاحب جو ہے بہت مدلل گفتگو کرنے والے لوگوں میں سے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک خاصہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کیڈر ان کے پاس جو تھا جس میں قمر زمان کائرہ ہیں جس میں رضا ربانی ہیں جس میں اعتزاز احسن ہیں جس میں شریر رحمان ہیں جس میں خرشید شاہ ہیں یہ ایسے سیزنز پولیٹیشنز ہیں جو صرف اور صرف اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اس کو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں لیکن اس وقت جو سیچوئیشن ہے اس کو دیکھ کر اپوزیشن کا جو کردار ہے اس کو دیکھ کر میں بات کرنا چاہوں گا خرشید شاہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس پر بنیادی جو ان کے نکات ہیں اس میں تو ایک انہوں نے بڑا تنز بھی کیا کہ ملک میں ہیلیکاپٹر کے کرایا پچاس روپے کا ہوا ہے اس کے علاوہ تو کوئی تبدیلی نہیں آئی سو ابھی تک ہیلیکاپٹر کے کرایا کی گون جو ہے وہ اپوزیشن کے صفوں میں موجود ہے اور لگتا ہے کہ یہ کہانی اب دور تک جائے گی بات چل نکلی ہے تو اب پھر دور تلکھی جائے گی تیسری جو بات تھی ان کے وجہے کہ میں اپنے کسی بھائی یا بتیجے کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انچ زمین بھی قبضہ کیا ہو اگر تو اس کو سامنے لائے جائے کیا وجہ ہے کہ موجودہ حکومت کی جانب سے گزشتہ ادوار حکومت میں جو کرپٹ ناصر تھے ان کی نشاندہی تو کی جا رہی ہے انہوں نے جو جرائم کیے ہیں ان کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن جو ثبوت ہیں وہ پیش نہیں کیے جا رہے گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں وزیر اطلاعات و نشریات وواد چودری نے بھی سینیٹر مشاہد اللہ خان پر الزامات لگائے تھے اور کہا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اور کزن کو پاکستان انٹرنیشل ائر لائن کے جو بیرون ملک کے عہدے ہیں جس میں غالباً نے ایک فرانس کا یا ایک یورپین عہدہ تھا بلکہ دونوں یورپین عہدے تھے وہاں بڑے عہدوں پر انہوں نے ان کو اڈجیسٹ کروایا لیکن مشاہد اللہ خان صاحب نے جب ثبوت مانگا تو اس پر ابھی تک خاموشی ہی ہے اب یہ دوسرا واقعہ ایسا سامنے آ رہا ہے جس میں خرچیت شاہ کے بھائی اور بتیجے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ قبضہ مافیا ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں وہ قبضہ مافیا ہیں مان لیتے ہیں وہ مجرم ہیں مان لیتے ہیں وہ کرپٹ ہیں لیکن سرکار بات یہ ہے کہ اس کرپشن کے نشان کہاں ہیں مجرم کے جرم کی تو آپ نے بات کر دی لیکن ثبوت کہاں ہیں کیا عدالتیں ہیں جو اتنے بڑے کیسز کو ہینڈل کر رہی ہیں ان پر ان عدالتوں میں یہ ثبوت نہیں پیش کرنے چاہیے کیا سیاسی بیان بازی کی بجائے اچھا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جو مجرم ہیں جو کرپٹ ہیں جو اس ملک کا دیوالیاں نکال چکے ہیں ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کے سامنے ان کی کارگزاری لائی جائے کہ حضور آپ نے یہ یہ کیا ہے یہ آپ کا عمال لامہ ہے اور اس کے مطابق یہ چار شیٹ بنتی ہے اور یہ آپ کی سزا ہے تاکہ عوام میں بھی ایک جو بیچینی کی لہر ہے وہ ختم ہو سکے اور جو پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی سلوگن تھا کہ کڑا اتصاب کیا جائے گا عمران خان صاحب جو بار بار بات کرتے تھے مختلف جلسوں میں انہوں نے اپنے اتجازی دھرنے میں بھی یہ بات کی تھی اور ان کے بنیادی جو الیکشن دوزار اٹھارہ کا جو سلوگن تھا اس میں یہ جو نعرہ ہے یہ جو بات ہے یہ سامنے آ رہی تھی کہ کڑا اتصاب کیا جائے گا بلا تفریق اتصاب کیا جائے گا تو اس کڑے اتصاب اور بلا تفریق اتصاب کو اب ہم کہاں سے سامنے لائیں کس طرح اس پہ بات کریں اور اس پہ عوام کس طرح یقین کریں یہ ایک بہت سوالیا نشانت سامنے آ رہا ہے گزارش یہ ہے جو میرا اس میں انیلیسیز ہے جو میں اس ساری چیز کو بطور سیاست اور صحافت کے طالب علم کے کنسیڈر کر سکا ہوں سمجھ سکا ہوں وہ اتنی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے فلور پر ضرور بات کریں میڈیا کے سامنے آ کر ضرور بات کریں لیکن وہ بات اس وقت ہو جب کیسز کا آغاز ہو چکا ہو یا کم از کم آپ کے پاس ثبوت ہو تاکہ جو حضب مخالف کے لوگ ہیں یا جو مجرم ہیں وہ اپنی صفائی میں جب بات کرنے لگیں دونے ایک بار سوچنا پڑے کہ ہاں بھئی واقعیتا ہم مجرم ہیں صرف لفظ مجرم نہیں ہے پریکٹیکلی ہمیں ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور ہم نے یہ سارا کیا ہوا ہے سو بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا والی بات نہیں ہونی چاہیے اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی بات کرنی چاہیے ان کو سامنے لانا چاہیے اب انہوں نے وہی زبان جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں بہت گرجے برسے اس حوالے سے بھی اور خرشیر چاہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو جلسوں میں زبان سیکھی ہے وہی اب وہ پارلمنٹ کے فلور پر استعمال کر رہے ہیں اور عمران خان کے جو وزراء ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وزراء عمران خان صاحب کے اختیار میں نہ ہوں کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے کوئی ایک ایسا آپ کی جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے جو تلخ ہوتا ہے اور جو چیزوں کو جو حقائق کو زیادہ تلخی کے ساتھ لے کر سامنے آتا ہے اور سیاست میں ہارش رویہ تلخی یہ بھی سیاست کا ایک حسن ہے کیونکہ میٹھا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کڑواہٹ کا استعمال کرتے ہیں اور کڑواہٹ کا استعمال کرنے کے لیے آپ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں لہجوں میں بھی سیاست میں بھی زندگی میں بھی اب یہ جو باتیں ہیں ہم جو اپنے ماہرین ہیں اور یہ جو ہماری سیاسی نمائندگان ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اب ایک بہت بڑی بات کی خرشیت شاہ صاحب نے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو پیپلز پارٹی کے سوا کسی نے نہیں اٹھایا ہم نے ہندوستان سے شملہ کا کامیاب معاہدہ کیا بھارت کو جنگ میں شکست دی اکتر کی جنگ میں بھارت میں جنگی قیدی بنائے گئے فوجی رہا کروائیے تو حضور اکتر کی جنگ میں جنگی قیدی پاکستان ٹوٹنے کے اسباب اس میں پھر اس وقت کی جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کا کردار اس کو اگر میں ڈسکس کرنے بیٹھ جاؤں تو پھر میرا سر بھی شرم سے جھکتا ہے اور اس کے بعد پھر مجھے جو تاریخ کے پنوں میں سے غداری کی اور لہو کی بو آتی ہے اس میں پھر مجھے کم از کم یہ جو ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے خدارہ کشمیری لاکھوں سے زائد جو ہے وہ قربانیاں دے چکے ہیں متعدد کشمیری جو ہیں وہ اپاہج ہو چکے ہیں زندگی بھر کے لیے سات دہائیاں گزر چکی ہیں ان کی نسلوں پہ نسلیں جو ہیں وہ قربانیاں دے رہی ہیں اور آپ اس ایشو کو صرف اور صرف ایک سیاسی نظریہ کے طور پر سامنے نظریہ نہیں سیاسی بیان کے طور پر سامنے لے کر آ رہے ہیں بلکہ آپ کے اس بیان سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پپلز پارٹی نے یا گزشتہ دور حکومت کو ہی میں لے لوں تو اس میں مسئلہ کشمیر کو ایک ٹیشو پیپر ہی سمجھا ہے کم از کم پوائنٹ سکورنگ کو بند ہونا چاہیے اور چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ مسئلہ کشمیر جس کو حال میں ابھی یونائٹڈ نیشن میں ہماری کرنٹ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے اور جس طرح اس پہ دبنگ طریقے سے بات کی گئی ہے تو اس کو جو کریڈٹ جس چیز کو دینا چاہیے جس گورنمنٹ کو یا جس شخص کو یا جن لوگوں کو جس پالیسی کو کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں کم از کم ماننے کی بھی عادت پڑھنی چاہیے کیونکہ ہم ہمیشہ نا ماننے کی میں نا مانو کی ڈٹ کے ساتھ چلتے ہیں اسی لئے ہم ہمیشہ نا خلف اور نا ہنجار قرار پاتے ہیں عدالتی ریمارکس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل چھے کوئی مزاق یا خیلونا نہیں ہے ایسی باتیں کی جاری ہیں جن کا لوگ مزاق اڑاتے ہیں اگر روزانہ کی بنیاد پر سزائے موت کی باتیں کی جائیں تو اس کے اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے آرٹیکل چھے کو لے کر پپلز پارٹی کا جو ایک رویہ ہے وہ ہمیشہ مشرف یا عامریت کے حوالے سے سامنے آتا ہے تو اس کی جو سب ڈیفینیشنز ہیں ان کو بھی شاہ صاحب پڑھنے کی ضرورت ہے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ بڑی محنت کر کر اوپر آئے ہیں اور آپ زندگی کے تمام رنگوں سے واقع بھی ہیں تو خدارہ ذرا اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا تاکہ جو ہماری معصوم عوام ہے وہ آپ معصوم نہیں رہی آپ آرٹیکل سکس کو گوگل پر لکھتے ہیں تو آپ کا جو انڈرائیڈ موبائل ہوتا ہے وہ اس کی ساری ڈیفینیشن نکال دیتا ہے اور اگر انگریزی میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو سارٹ اردو ٹرانسلیشن بھی اس کی آپشن ہوتی ہے اس کو کلک کریں اگر وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پھر پشتوں میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں جس زبان میں آپ آرٹیکل سکس کو پڑھنا چاہیں آپ سندھی میں پڑھنا چاہیں تو آرٹیکل سکس آپ کو سندھی میں گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا گوگل اتنا اچھا ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اتنا فائدہ مند ہے تو آپ تو ایسی چیزیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں جن سے آپ فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہو تو پلیز گوگل سے بھی فائدہ لیجئے گا ضرور دیکھئے گا اور اب حکومت نے بات کی ہے گھر بنا کے دینے کی اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاؤس بیلڈنگ فائنانس کے ذریعے لوگوں کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے دے دیجئے ہیں حضور مجھے یہ بتائیے آج جو ریت کا بھاؤ چل رہا ہے جو گارے کا بھاؤ چل رہا ہے جو اینٹ کا جو سمنٹ کا جو سریعے کا بھاؤ چل رہا ہے اس میں پاکستان کا وہ کون سا حصہ ہے معذر چاہتا ہوں پاکستان کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں پندرہ لاکھ روپے میں گھر بنے گا وہ جگہ مجھے بتا دیں میں آن سکرین کہتا ہوں کہ میں دو گھر بنانے کو تیار ہوں مجھے اس وقت گھر کی بہت ضرورت ہے پندرہ لاکھ روپے میں جگہ بھی مجھے مل جائے پانچ مرلا اور ساتھ میرا جو ہے ایک منزلہ دو منزلہ نہیں ایک منزلہ دو کمروں کا گھر کچن دو اٹیچ بات اور ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ٹی وی لاؤنچ اور ایک جو باہر کار پورچ ہوتا ہے وہ مجھے ذرا بتا دیجئے گا کہ کہاں پہ اس طرح جو ہے وہ بند سکتا ہے میں وہاں جانا چاہوں گا وہاں گھر بنانا چاہوں گا وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش خوشحال طریقے سے رہنا چاہوں گا پلیز اب بیسا مزاک کرنا بند کر دیں اگر وہ گھر بنانے جا رہی ہے موجودہ حکومت اور کوئی پالیسی بنا لیا انہوں نے اس حوالے سے تو اس پہ انہیں کام کرنے دیں خدا رہا آپ اس طرح جو ہے وہ لٹے نہ لیں اور ایسی بات ایسے بیان مت دیا کریں جس سے جو ہے وہ کوئی آپ کی شان میں گستاخی کا یا تزہیق کا پہلو نکلے اب آگے جو اگلی بات آپ نے کی ہے کہ حکومت لوگوں کو روزکار دینے کی بجائے روزکار چھین رہی ہے اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کری ہے لیکن حکومت ہمیشہ غیر سنجیدہ رہی ہے مجھے یہ بتائی ہے گزشتہ دور حکومت میں بھی آپ اپوزیشن میں تھے لیکن آپ نے جمہوریت کی سو کال ڈیموکریسی کی بہالی کے لیے آپ پارلیمنٹ میں انہی لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے جن کی وجہ سے سارے مسائل تھے آپ انہی لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے جو مہنگائی کو اور بیرزگاری کو فروغ دے رہے تھے آج اگر میرٹ پر تقریریوں کی بات کی جا رہی ہے کرپشن کو ختم کیا جا رہا ہے اقربہ پروری کو ختم کیا جا رہا ہے تو اس میں برا کیا ہے مجھے بریک کی جانے بڑھنا ہے لیکن آپ نے جو ایک ایسی اگلا پوائنٹ دیا ہے کہ کالا باغ ڈیم کی پپلز پارٹی مخالف ہے کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے وہ ڈیم جو ملک کی ضرورت ہے جو ملک کی پانی کی ضروریات پوری کرے گا جو ملک کی معاشی ضروریات پوری کرے گا وہ اس کے آپ خلاف ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کے آباؤ اجداد مطلب پپلز پارٹی کے جو بڑے تھے وہ اس کے مخالف تھے تو اب گزارش یہ ہے حضور کہ آپ پاکستانی ہیں آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ بہت محبت وطن انسان ہیں تو پاکستان کے لیے یہ اچھا ہے اس میں پاکستان کے لیے برا کیا ہے صرف آپ کے حصے کی زمین یا اس زمین پہ جو مطلوبہ پیسے آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہے اس لیے کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے تو ایک سنجیدہ سیاست دان کو کم از کم اس طرح کی بیان بازی سے پرہیز کرنا چاہیے اور بڑے دلچسپ آپ نے جو ہے وہ ایک ریمارکس دیا ہے کہ بھینس اور گاڑیاں بیچنے میں لگی ہوئی ہے حکومت دوسری جانبی بڑھتی ہوئی ہے عبادی پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ایک بڑا ایک آپ نے اہم ایک ایشو ریز کیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما آیت اللہ دورانی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں دورانی صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج خرشید شاہ صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اپوزی حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلاتی رہی ہے لیکن اس کے باوجود حکومت غیر سنجید کی کا مظاہرہ کر رہی ہے خرشید شاہ صاحب جب گزشتہ دور حکومت میں اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی ان کو دوسری حکومت سے بھی نون لیگ سے بھی یہی شکایت تھی اور اب بھی یہی شکایت ہے کوئی تبدیلی تو نہیں آئی دیکھیں ایک نظام ہے جس کی درستگی کے لیے جنہیں ہم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے اور وہ ہے جمہوری نظام اور حکومتی پالسیاں جب حکومتی پالسیاں جمہوری نظام کی طرف سے نہ آ جائیں بلکہ باہر باہر چاہیے تو نان سیریس طریقہ کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں جس کو پھر ہمیشہ اپوزیشن جنہوں اس کی نشاندی کر لیتے اور اس کا فرض بھی ہے کہ وہ اس نشاندی کو کرے تو اب اس سخت ہم سمجھتے ہیں کہ سوپس پارٹی کی حکومت سے علاوہ آئین سازی اور کامنسازی پر چاہے نون کی حکومت ہو چاہے یہ موجودہ ریاستی حکومت ہو اس میں یہ لوگ ایسے سیریس طریقہ کے ساتھ کام کریں گے ایسی واضح پالیسی ابھی تک نظر نہیں ہاں البتہ یہ کہ انہوں نے چونکہ بہت بڑے دعوے کیے اور امید ہیں دعوان کو پورا کرنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے تو پھر پشت پاک ہی ہے اور اس میں تمام چاسی سیادی جماعتیں مل کر کے عمران خان وزیر اعظم کو وقت دیں گے کہ وہ اپنے اس پروگرام کو جو کہ وہ لے کے آیا ہے کہ میں تبدیلی لے کے آ جاؤں گا اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کے تو اس کے لیے ہم پورا مکمل طور پر اس کو وقت دیں گے کیونکہ ہمارے دور میں ریاستی اداروں نے وہ کام کردی کا جو مغیرہ کرنا چاہیے تھا اپنی بسپادی کی حکومت کو اس کو راستہ نہیں دیا ہر دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ سو موٹو نوٹس تھا اور جس کی بنیاد پر ہمیشہ اس کی بسپادی کا حکومت کو دباؤ میں رکھا جا رہا تھا اب بلکل ڈانٹی ہے کہ یہ واحد حکومت ہے یہ واحد حکومت ہے جس پر اب ہمیں یقین ہے کہ کوئی ریاستی اداروں کا دباؤ نہیں ہوگا اور اس لیے ہم لوگا ریاستی اداروں کا دباؤ کیوں نہیں ہوگا یہ ایک بہت اہم سوال ہے یہ کبھی کبھی یہ خواہشات کی بنیاد پر حکومتیں اچھی بنتی ہیں تو یہ انہی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے جس کی تکمیل سے بڑے مدد سے وہ اس طرح کے ایک ترانسپرنسی ہے ایک طریقہ نکالا جا رہا تھا تو اب یہ اداروں نے مکمل تعاون کے یقین بہاری کرائی ہے تو امید ہے پاکستان کو ایک راستے میں کسی دگر پر ہمیں گا لیں گے ہم سب خوش ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اچھے تبدیلی کے طرف گامزن ہو جائے پرشید شاہ صاحب کی بات کاٹ رہا ہوں پرشید شاہ صاحب نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ گھر بنانے کی بجائے ہاؤس بیلڈنگ فائنانس سے پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ دے دے میں دورانی صاحب جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں پہ پندرہ لاکھ روپے پانچ پرلے کا پلوٹ ملے گا میں چار پلوٹ خریدنے کو تیار ہوں اور وہاں پہ پندرہ لاکھ روپے میں گھر بھی بنانے کو تیار ہوں دیکھیں جب آپ ہر یونین کونسل میں بنا دو گے نا تو تمام پاکستان کی یونین کونسل میں پندرہ لاکھ سے بہت نیچے آپ کو بہت ہی ایک لاکھ روپے کیسے سر سیمنٹ کی اقتیمت آپ دیکھیں سریعے کی اقتیمت دیکھیں جو دیگر اشیاء ہیں ان کی اقتیمت دیکھیں تو کیسے آپ اس کو مٹ اپ کریں گے دیکھیں اگر آپ پندرہ لاکھ روپے کے اس حساب سے جا رہے ہیں کہ اس حساب سے آپ چاہو گے کہ مار روڈ لاہور ہو تو ایسا تو نہیں ہوگا یہ معریبوں کے لیے بنیں گے اور ان کو کبھی ایک شہر میں نہیں بنائے جائے گا بلکہ تمام رہی ہیں سر مار روڈ کو چھوڑ دیں اسلام آباد کے ایف سیکٹرز کو چھوڑ دیں کراچی کے کلیفٹن ہاکس بے کو چھوڑ دیں پوش علاقوں کو چھوڑ دیں ساری چیزیں چھوڑ دیں جو مہنگائی کا تناسب ہے آپ کی معیشت کی جو صورتحال چل رہی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کورشید صاحب نے اگر اس کو کٹیسائز ہی کرنا تھا پچاس لاکھ اگر نہیں کوئی چیک کی انہوں نے بات ہی کرنی تھی تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کو بھی پھر کوئی متبادل آئیڈیا دینا چاہیے تھا گھر بنانے پر میرا اپنا ذاتی رائے گیا ہے کہ ہم گھر بنانے پر کسی کو تنقید نہیں کریں گے جس اتنی وہ گھر بنا دے گا پچاس لاکھ کی وجہ ہے پانچ کلور گھر بنا کر کے دے دے گا لوگوں کو پانچ کلور گھروں کی ضرورت ہو گی اس ملک کو کیونکہ جس طرح افرادی کوئی بڑھ رہی ہے اس کے پلانیم تو کرنی پڑے گی افراد غربت کو بھی تعلیم کو بھی صحت کو بھی اور اس کے ساتھ پانی کے ساتھ تو ان کو گھر کا اگر مہیا ہو جائے تو پھر یہ جو رشرت کا بازار ہے نا عام آدمی کے تعلید پر یا چھوٹے دروازوں پر وہ کم ہو جائے گا صحیح اگر آپ کو یہ پتہ چالے کہ مجھے ایمان داران طریقے سے دو کمرے سر چھپانے کے لیے ملے گا تو کوئی شخص بھی ایسا حرکت نہیں کرے گا کہ جس کے اس کے ایمان کا تقاضی حقہ ہو رہا ہو اس لیے یہ گھر کا گھر کا بنانے کا جو انداز ہے نا محترمہ بناندی بٹو نے جب لینڈ کر گئے اللہ نے وقت نہیں دیا یہ وہی کنسٹ ہے جو محترمہ کی تھی اس کو پچاس لاکھ کیا گیا شکریہ ان کا گھر بنا کے دیں کہیں بھی دیں لیکن ہر یونین کونسل میں دیں صحیح یونین کونسل کے سطح پر جو عریبی غربت ہے اس کو ادھر ایڈیس کیا جائے تو اس طرح پھر پندرہ لاکھ سے بھی نیچے کا بن جائے گا بہت شکریہ آیت اللہ دورانی صاحب ہمارے صدق موجود تھے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور حج القرآن کے حوالے سے جو واقعہ چار سال کیفر کردار تک ملزمان کیوں نہیں پہنچ سکے قصور وار کون ہے اس قصور وار کو جانچنے کی کھوجنے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور بات کروں گا میں اب اس افسوسناک واقعے کی حوالے سے اور پاکستان کیا دنیا میں ظلم کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو مظلومین تھے اور جو ان کے لوحقین تھے ان کو پولیس نے گرفتار کیا اس وجہ سے کہ پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر درج ہوئی یہ تاریخ میں ظلم کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا کہ جو لوحقین تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے مظلوموں کے سو اس کے بعد ایک پوری کہانی ترتیب ایک پلان ایک رویہ سامنے آتا ہے کچھ ریپورٹس سامنے آتی ہیں تازہ ترین جو پیش رفت ہوئی ہے سانیہ مارل ٹاؤن کیس کی میں بات کر رہا ہوں جی ہاں بالکل آپ درست پہنچے ہیں بات کرنے کے لیے اس پہ ہمیں وقت دیا ہے ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں خورم نواز گنڈا پور صاحب اور کسی تاریخ کیسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پیٹ کے مرکزی رہنما ہے خورم صاحب آپ کو پروگرام میں میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے جس میں شہباز شریف نواز شریف خاجہ ساد رفیق پرویز رشید خاجہ حاصف توقیر شاہ کو بے قصور قرار دے کر عوامی تحریک کی درخواست خارج کر دی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کمنٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل اگر آپ اس پوری چیز کو کسی تناظر میں دیکھیں تو آپ کو ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ نظر آئیں گے قاسم خان صاحب نے اپنی رپورٹ میں بڑا کلیر لی کہا ہے کانسپریسی پروف کرنے کے لیے چند اناثر ہونے چاہیے میں مثال آپ کو ایک دوں گا مجھے ایک دو منٹ دے دی جگہ ایک خود کچھ جیکٹ والا آدمی لاہور میں اگر پکڑا جاتا ہے تو کیا وہ خود مجرم ہے یا جس نے افغانستان میں جیکٹ بنائی جو افغانستان سے سمگل کر کے پاکستان لائیا جو پشاور سے اس شخص کو لاہور لے کر آیا جس شخص کے گھر یہ رات رہا اور جس شخص نے اس سارے آپریشن کے لیے پیسے دیے کیا وہ سب مجرم ہیں یا صرف یہ شخص مجرم ہے جس نے جیکٹ میں اپنے آپ کو دھواکے سے خودکوشی کی بات یہ ہے کہ اس اگر واقعہ کو آپ دیکھیں تو یہ ایس پیز اور ڈی آئی جیز کے لیول سے بہت اوپر کے فیصلے تھے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں رانہ سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ اس کے ساتھ دیکھ لیجئے خواجہ ساد رفیق کی سٹیٹمنٹ جو کہ سانے سترہ جون سے پہلے کی سٹیٹمنٹ ہیں کہ ہم ان کی ساد رفیق صاحب فرماتے ہیں کاش میں انٹیریئر منسٹر ہوتا تم ان کو سبق سکھا دیتا یہ سترہ جون سے پہلے کی سٹیٹمنٹ سبق کیا سکھانا کیا آپ انڈیا سے لڑنے جا رہے ہیں اور یہ جو اب ہمارے شہدہ ہیں چودہ ان کا بدلہ جو ہے ان کا صحافی حضرات ان سے اس وقت یہ سوال پوچھتے کہ جناب آپ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں اسی طرح فلور آف تہاوس پہ سترہ جون کو رانہ سناولہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی منحاج القرآن میں اسلحے کے زخیرے اور امبار ہیں وہ کہاں گئے کیوں نہیں ریکاور ہو سکے یہ سارے سوالات ہیں جو ان کو ملوث کرتے ہیں سولہ جیون کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کو رانہ سناولہ چیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ توقیر شاہ صاحب جو ہیں یہ باقی نجفی صاحب کی رپورٹ میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ توقیر شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہی گیو از اسینٹ آن بہاف آف اف تا چیف پینسٹر اب خورم بھر یہاں پہ خورم بھر یہاں سب سے ایک اہم چیز سامنے آتی ہے کہ کیا تفتیش پاکستانی پولس کی یا پاکستان میں تفتیش کا نظام طریقہ کار اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سو سے زائد کریمروں کی جو فوٹیج ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے بلکل یہ تو جیج صاحبان کو سوچنا چاہیے اور یہی جسٹس قاسم خان نے لکھا ہے کہ جو ایویڈنس نظر آ رہا ہے کلیرلی ایک پولیس افسر جو ہے وہ گلو بھٹ کو گلے لگا رہا ہے آج تک اس پولیس افسر سے چار سال میں کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے بارہ گاڑیاں تباہ کی اور اس کے بعد جا کے پولیس افسر تمہیں گلے لگا رہا ہے تو وہ پولیس افسر کس چیز کی شاباش دے رہا ہے ڈاکٹر طائر القادری کا تیارہ جو ہے وہ اسلامباد سے لاہور اس کو ڈیورٹ کر دیا گیا نہ جج صاحب نے مناسب سمجھا کہ ایوییشن آثورٹی سے پوچھتے کہ یہ تیارہ کیوں ڈیورٹ ہوا ہے کیا یہ کس کی اجازت سے ڈیورٹ ہوا ہے کیا انٹیریر منسٹر نے اجازت دیا ہے کیا پرائیم منسٹر نے اجازت دیا ہے اور یہ پاکستان کی تیاریخ میں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ تیارے ڈیورٹ ہوا جو کہ کمرشل فلائٹ ہے پھر اس کی کمپنسیشن کس نے پے کی یہ سارے سوالات تھے جو عدالت کا فرض تھا کہ عدالت پوچھتی پھر ہماری جو ہلف کے نیچے سٹیٹمنٹس تھی سٹیٹمنٹ انڈر اوت اس کی اوپر جج صاحب نے ہمیں کروس ایکزیمن نہیں کیا اگر ان کو لگتا تھا کہ ہماری سٹیٹمنٹ غلط ہے آفٹر تھوٹ ہے مس سٹیٹمنٹ ہے تو ان کا فرض تھا کہ ہم سے سوال جواب پوچھتے یہ ساری چیزیں ایک اتر صفحے لکھے ہیں جسٹس قاسم خان صاحب نے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہی اتر صفحوں سے پہلے انہی خطفوں سے پہلے ایک ریپورٹ آتی ہے جسٹس باقر نجفی ریپورٹ اس کو پبلک نہیں کیا جاتا کس کے کہنے پر نہیں کیا جاتا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ پبلک ہوتی ہے جب وہ پبلک ہوتی ہے تو اس میں پنجاب حکومت اور جو ذمہ داران ہیں جس میں پنجاب پولس ہے ان کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو ساری پروسیکیوشن ہوئی جو کیس کا سارا دورانیا ہمارے سامنے آیا آپ تو خود اس سارے معاملے کو ڈیل کریں ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ وہ جو ریپورٹ تھی اس کو یک سر نظر انداز کیا گیا اس کو بنیاد بنا کے آگے چیزوں کو بڑھایا نہیں گیا اس کے بھی تین سٹیجز ہیں مزے کی یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جسٹس باکر نجفی کی ریپورٹ کو منظر عام پہ لائے جائے میں خود وہ ریپورٹ کلیکٹ کرنے گیا صحیح باوجود اس فل بینچ کی آرڈر کے جو ریپورٹ ہمیں دی گئی وہ نامکمل تھی صحیح پہلی دفعہ مکمل ریپورٹ جو دی گئی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ساکم نصار صاحب کو دی گئی اس نے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ بھی مکمل ریپورٹ نہیں دی گئی ریپورٹ میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ پولیس وہی پولیس نے وہی کیا جس کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اور جس کے لیے ان کو حکم دیا گیا تھا وہ حکم دینے والا کون تھا اچھا پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انی گراؤنڈز پہ مشتاق سکھیرہ صاحب کو تو طلب کیا جا رہا ہے مشتاق سکھیرہ صاحب آئی جی تھے وہ موقع پہ تو موجود نہیں تھے تو پھر ان کو کیوں طلب کیا جا رہا ہے اور اگر ان کو طلب کیا جا رہا ہے تو مشتاق سکھیرہ کے اوپر بھی تو کوئی افسر تھا نا صحیح مشتاق سکھیرہ کو ڈائریکشن دینے والا کون تھا اور دوسرا اور آخری نکتہ یہ ہے کہ یہ تفتیش ہے یہ کوئی ان کو مجرم تو نہیں قرار دیا جا رہا صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شامل تفتیش کر لیا جائے صحیح اور اگر ہم لوگ ان کے خلاف سالیڈ ایویڈنس دے سکیں تو فیر ایناف اور اگر سالیڈ ایویڈنس نہ دے سکیں تو وہ باعثت بری ہو جائیں گے بہت اندہ آپ نے بات کیا لیکن اس سارے آپ کی گفتگو میں دو چیزیں دو پہلو سامتے ہیں کہ ایک بات جو بار بار کی جاتی ہے کہ قصوروار کون یہ ایک ساری جو سازش ہے اگر یہ سازش ہے اگر یہ پلان ہے تو اس کو تیار کس نے کیا اور کس کے خلاف کیا کیوں تیار کیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کی جو اس پلان کی امپلیمنٹیشن کی اجازت کس نے دی یہ ایک بہت بڑا کوششن ہے ایپسلوٹلی ایپسلوٹلی اور وہ تو بڑا کلیر ہے وہ کلیر اس لیے ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا اس آپریشن کا تو رانہ سناولہ صاحب چیئر کر رہے تھے میٹنگ میں اس باقی نجفی کی رپورٹ میں کلیر لی لکھا ہے کہ توقیر شاہ گیو ہیز ایسینٹ آن بہاف آف تی چیف منسٹر پنجاب صحیح صحیح تو دیٹ میلز دی آپریشن وز کریڈ آؤٹ آنڈر دی ڈیریکٹ آرڈر آف تی چیف منسٹر پنجاب تو پھر چیف منسٹر پنجاب کیسے شامل تفتیش نہیں ہونا چاہیے صحیح صحیح بہت اہم آپ نے یہ نکتہ اٹھایا اس میں اب دیکھ رہے ہیں ہم کے راؤنڈز کھیلے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مزید بھی کوئی راؤنڈز سامنے آئیں گے یا کوئی فائنل راؤنڈ آغاز ہونے والا ہے کیونکہ خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پولیس افسران اپنے عدوں سے اٹھائے گئے تھے ان کو بالکل بہال نہ کیا جائے جب تک یہ کیس کے فیصلے سامنے نہیں آتے اس سے فرق ضرور پڑے گا آج پروسیکیوٹنگ ٹیم چینج کر دی گئی ہے پروسیکیوٹرز ٹوٹلی میں تو ذرا سخت الفاظ استعمال کرنے کا عادی ہوں آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے پروسیکیوٹرز پنجاب میں تو وہ شریف خاندان کے ذاتی ملازموں کی طرح ایکٹ کرتے رہے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے جو رول ادا کیا ہائی کورٹ میں دیکھیں ہائی کورٹ میں تو ان کو ایک نیوٹرل حیثیت سے پیش ہونا چاہیے تھا اور ملزمان کے خلاف بات کرنی چاہیے تھی وہ تو ساری باتیں ملزمان کے حق میں کر رہے تھے کیونکہ یہ میرا علم ہے یعنی میں نالج سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پروسیکیوٹر جنرل نے وہاں کہا تھا کہ ان بارہ لوگوں کو استثناء دینا ہے آپ بشک پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو بلالیجئے ٹیلیویشن پہ پوچھ لیجئے پھر میں ان کے بارے میں کچھ ایسے انکشافات کروں گا کہ ان کے ہوشڑ جائیں گے نہیں ضرور بات ہونی چاہیے ان کے حوالے سے کیونکہ بات جو ہے وہ چودہ بے گناہ شہیدوں کی ہے مجھے تو یہاں پہ آپ سے بات کرتے ہوئے وہ حاملہ خاتون ہماری بہن جو شہید کی گئی ہیں وہ یاد آ رہی ہیں کیا وہ کوئی انڈیا سے لوگ آئے تھے رو کے یا کیجی بی کے لوگ تھے جنہوں نے آ کے ان کو جو ہے وہ مارا اور پھر کیا اب ان خورم صاحب ان شہدہ کے خون کا بدلہ اب کیا انڈیا کے ساتھ لڑائی کر کے ہم لیں گے یا رشیہ کے ساتھ یا ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں تو جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ اس دن اینڈین صحافی سے سوال کیا گیا کہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کشمیر میں تو جو مظالم ہو رہے ہیں وہ لوگ پتھر مار رہے ہیں فوج کو تو فوج وہاں آپ ہمیں سبق نہ سکھائیں آپ کو تو موڈل ٹاؤن چار سال ہو گئے موڈل ٹاؤن میں چودہ آدمی دن دھاڑے ٹیلیویجن کیمرہ کے سامنے آپ نے مار دی ہیں آپ نے ان کا کیا انصاف کیا آج تک لہٰذا انڈیا ایسے سوال زیادہ نہ پوچھا کریں صحیح صحیح تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لائیو ٹیلیویجن پہ ہوا ہے صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی پاکستانی یہ جان سکے گی کہ یہ پلان یہ پلان جو ہے وہ کیسے بنا تھا کیوں بنا تھا ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ سپریم کورٹ ہم جا رہے ہیں اگلے پانچ چھے دنوں میں اور میں بہت کبھی امید کرتا ہوں سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہ ججمنٹ پریویل کرے گی اور انشاءاللہ ہمارے وقالا کیس جیت کے آئیں گے اور ان بارہ اشخاص کی تلبی ہوگی یہ میرا انشاءاللہ یقین ہے کامل ہے صحیح یہ تو ججز کے حوالے سے بات ہو گئی اعلیٰ کے حوالے سے بات ہو گئی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ دھرنے میں بھی رہے آپ ماضی میں کزن بھی کہا گیا آپ بھی سیاسی کزن کہا جاتا ہے تو کیا آلہ سطح پہ رابطے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے قیادت سے خان صاحب سے رابطہ ہوا اس کے حوالے سے کوئی آپ کو وہاں سے سپورٹ ملنے کی امید ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی تفصیل میں اس واقعے کو جانتی ہے کہ جو چیز ان کا ایک ایک لیڈر میں کتنے لوگوں کا نام لوں وہ یہاں آتے رہے ساری ہماری اے پی سیز اٹینڈ کرتے رہے اور اب بھی مسلسل رابطے میں ہیں یعنی میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے دس دنوں کے اندر تین چار وزراء ہمارے پاس آ چکے ہیں پچھلے دس دنوں کے اندر صرف اسی معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں مطلب ہے جب سیاسی گفتگو ہوتی ہے اور بھی معاملات پر بات ہوتی ہے لیکن ہر ایک سے موڈل ٹاؤن پر گفتگو ہوئی لہٰذا اس کے دو نتائج تو بالکل کلیر سامنے آگئے پہلا نتیجہ یہ آیا کہ ہم چار سال سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جو پولیس افسران موڈل ٹاؤن میں ڈائریکٹ ملزم ہیں انٹی ٹیررزم کورٹ میں کم از کم وہ آفیشل پوزیشن سے ان کو ہٹایا جانا چاہیے وہ وزیراعظم صاحب نے آرڈر دے دیا ہے چیف منسٹر پنجاب کو وہ پروسس میں دو چار دن لگیں گے تو وہ اپنے عوضوں سے ہٹ جائیں گے تو یہ ہمارا پہلا مطالبہ تھا دوسرا ہمارا مطالبہ تو خیر آفیشل ہی تو نہیں تھا لیکن ہماری توقع تھی کہ جو پروسیکیوٹنگ ٹیم لگائی ہوئی ہے اور اس میں خصوصاً میں ایک نام لینا چاہوں گا بھٹی صاحب کا وہ تو ترجنوں دفعہ جج صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے ان لوگوں سے صحیح اور لگتا ہے کہ آپ تو مخالف فریق کے وکیل ہیں آپ پروسیکیوٹر ہیں آپ سٹیٹ کی طرف سے پروسیکیوٹر ہیں آپ وہ کام کریں صحیح تو وہ پروسیکیوٹنگ ٹیم آج ہٹا دی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت خوشہ ان بات ہے کیا اگلی پروسیکیوٹنگ ٹیم کے لیے پیٹ کی جانب سے نیکس جو پروسیکیوٹنگ ٹیم ہوگی اس کے لیے پیٹ کی جانب سے کوئی نام دیے جائیں گے جن پر آپ کو اعتماد ہو آپ کو اعتبار ہو نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ فرد ہو اگر آپ کو شاید کافی عرصہ گزرا آپ کا انٹرویو ہوئے اگر آپ کو یاد ہو ایون دو ہزار چودہ میں یا جب دوسری جی آئی ٹی بن رہی تھی ہمارا واحد مطالبہ تھا کہ جو جی آئی ٹی بنے تو اس وقت شہباز شریف پنجاب کے چیف منسٹر ہیں وہ پولیس آفیسر جو بھی جی آئی ٹی ٹیم کا ہیڈ ہو وہ پنجاب کا رہائشی نہ ہو کیونکہ اس کو شہباز شریف صاحب آپ تو دورانی صاحب آگئے ہیں پنجاب پولیس کو دیکھ رہے ہیں دورانی صاحب نہیں آئے وہ اکبر صاحب آئے ہیں نہیں وہ پولیس ری فارمز کمیٹی کے حوالے سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کچھیں ایکٹیو بھی دکھائی دے رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو پنجاب پولیس میں نئی تائناتیاں ہوئی ہیں عالی عدوں پر وہ قابل اعتماد بھی ہیں نیوٹرل بھی ہوں گی وہ میں کم از کم آئی جی کی حد تک تو ڈیفنیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ he's a neutral person باقی نیچے والی ٹیم ظاہر ہے کہ میں نے ابھی تک study نہیں کی لیکن جب آئی جی نیوٹرل ہوگا تو نیچے والی ٹیم لا محالہ نیوٹرل ہوگی یا کم از کم اس طرح blatantly دیکھیں نا جب شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں ایک جی ای ٹی کے سامنے پیش ہونے اس وقت جی ای ٹی کے ہیڈ کا یہ کام نہیں بنتا کہ ان کی گاڑی کا دروازہ کھولیں اس وقت ان کا کام نہیں بنتا کہ ان کو چائے اور سینڈویچ اور پیٹیز کھلائیں اس وقت وہ ایک کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں he should come as an ordinary citizen اپنا بیان ریکارڈ کریں اور چلے جائیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے میں اس سے آپ کو ایک خلیفہ مامون و رشید کا قصہ سناتا ہوں کہ قاضی کے سامنے خلیفہ کے خلاف کسی نے کیس دائر کیا تو جب خلیفہ داخل ہوا عدالت میں تو قاضی کھڑا ہو گیا تو مامون و رشید نے کہا کہ ایسے قاضی سے میں کیا توقع کر سکتا ہوں کہ جو میرا مخالف فریق ہے جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ہوا ہے اس کو تو وہ کامنر سمجھتا ہے میرے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ قاضی انصاف کیسے کرے گا یہ تاریخ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو یہاں جو جج ہوتے ہیں انٹی ٹیررزم کورٹ کے میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا وہ سارے پروونشل گورنمنٹ کے زیرے اثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پی پریولیجز گھر گاڑی سب چیز پنجاب حکومت کی ثواب دید پہ ہوتی ہے جو کہ ڈیریکٹلی ہائی کورٹ کے نیچے کام کرتے ہیں صحیح صحیح شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں اور اپوزیشن لیڈر کو بہت سارے مقدمات کے حوالے سے اور سزاؤں کے حوالے سے کچھ ایج بھی حاصل ہوتے ہیں اور کہیں کہیں پہ انہیں آزادی بھی دی جاتی ہے ان پر امپلیمنٹیشنز بھی نہیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کیس کو لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی گلٹی قرار پاتے ہیں جس طرح ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں تو کسی قسم کی انہیں جو ہے وہ آسانی یا مرات حاصل ہو سکیں گی میرا خیال ہے اگر اب پاکستان میں وزیراعظم پاکستان کو جیل بھیجا سابق وزیراعظم پاکستان کو جیل بھیجا جا سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب بھی جیل سے بچ سکیں گے یہ بعد میں فیصلہ ہوگا کہ اڈیالا جیل جائیں گے یا کوٹ لکمت جیل جائیں گے لیکن ہمارا یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب کا مستقبل جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہے صحیح پنجاب میں نون لیگ ایک بڑی اپوزیشن کے طور پر موجود ہے اور اس فیصلے کے رد عمل کے صورت میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آئندہ جو اس ساری چیز کو لے کر ابھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے صرف یہی بات کی جا رہی ہے کہ موڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے اس میں تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے تو اپوزیشن اس چیز کو ایسے بھی لے کر آ سکتی ہے سڑکوں پر بھی آ سکتی ہے کہ ہمارے خلاف ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا ہے کونسی اپوزیشن مسلم لیگ نواز کے لوگ سڑکوں پر آئیں گے آپ کون سے جہان میں رہتے ہیں میرے بھائی مسلم لیگ نواز کے جب نواز شریف کا تیارہ بار بھیج دیا گیا جب ان کو ایکزائل کر دیا گیا کتنے لوگ سڑکوں پر آئے صحیح نواز شریف صاحب صرف اس وقت تک نواز شریف تھے اور شہباز شریف تھے جب تک طاقت ان کے ہاتھ میں تھی وہ دور گزر گیا اور میں یہ اچھی بات نہیں ہے بطور مسلمان مجھے یہ کر رہا ہے یہ تو خانہ کعبہ نہیں جا سکتے خانہ کعبہ جائیں تو ان کے خلاف نعرے لگتے ہیں تو یہ وہ دور ختم ہو گیا لندن کے فلیٹوں کے بار جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا انتقام ہے اور اللہ کا انتقام اس لیے ہے کہ بے گناہ عورتوں کو اور بے گناہ لوگوں کو ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ شہید کیا گیا تو اللہ پاک کی ذات دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتی ہے اللہ کی دنیا میں اور ان کے ساتھ ابھی یہ انتقام کی ابتداء ہے ابھی تو بہت کچھ اللہ نے ان کے ساتھ کرنا ہے صحیح صحیح وہ پولیس افسران یا وہ بروکریسی کے لوگ یا وہ لوگ جو ڈائریکٹ اس سانے میں انوالو تھے انہیں ملک سے فرار کرا دیا گیا ان کو واپس لانے کے حوالے سے کیا پیٹ کے جانب سے درخواست دی گئی مطالبہ کیا گیا یقین کیا گیا ہوگا لیکن اس پہ مزید کتنی آپ جلدی ایکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں یا اس کو آپ کتنا مزید بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں اس میں کاروائی کو اس میں صرف ایک دو تین لوگ ہیں جو کہ ملک سے فرار ہوں ہیں ہمارا مین انٹریسٹ یہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ہو آز بہائنڈ دا سموکنگ گن جو پولیس والوں نے یہ شدید بربریت کی دیکھیں نا ایک مثال دیتا ہوں اگر پولیس نے صرف گولیاں چلائی ہوتی صحیح لیکن پولیس تو ایسے رد عمل کر رہی تھی جیسے کہ ہندوستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں یعنی پولیس افسر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتھر نہیں مارنے ان کو گولیاں مارنی ہیں جنہوں نے ہماری گاڑیاں توڑی ان کو گلے لگا رہے ہیں ایس پی اور اس سے میں بہت آگے کی باتیں کر سکتا ہوں جو عدالت پہ ہم نے کہی ہیں میں نہیں چاہتا کہ ٹیلی ویژن پہ لوگوں کی مسئلہ کی آگ بڑھ کے اور باتیں جو پولیس والوں نے وہاں موقع پہ کی اور جو گواہان نے عدالت کے روبرو اپنے بیانات میں ریکارڈ کرائی ہیں تو وہ جس حکم کے تیت آئے تھے اس کی ایک مثال تو ہے تارک عزیز صاحب نے ہائی کورٹ کا آرڈر میں نے ان کو دکھایا انہوں نے ہائی کورٹ کا آرڈر دیکھا پڑا جس میں یہ بیریئر قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو آپریشن بھار حال کرنا ہے تو میں نے ایک سوال پوچھا انہوں نے کہا بس جو بھی آپ سمجھ لیں we have to carry out this operation آپ مجھے بتائیے کوئی سٹیزن پاکستان کا جب ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کو openly flout کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو آپ فیصلہ خود کر رہا ہوتا ہے یا اس کے پیچھے اس کو چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں جن کا یہ پیادہ ہوتا ہے صحیح صحیح اب معاملہ یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب کافی ایکٹیو دکھ رہے ہیں وفاقی وزیر قانون بھی ہیں ٹھیک ہے بات پنجاب کی سطح تک ہے لیکن وفاق بھی اس میں directly involved ہے بات انصاف کی ہے سپریم کورٹ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ان کی جانب سے کوئی سپورٹ ملنے کی امید ہے ان کی جانب سے ان کے ساتھ کسی قسم کا آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہو نہیں فروغ نسیم صاحب کو میں جانتا ضرور ہوں ظاہر ہے ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھ اور کراچی کے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطے تھے جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور سب لوگ آتے رہے یہاں اے پی سیز میں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی وزیر قانون کو ہمیں اپروچ کرنے کی ضرورت ہے ایک انڈیپینڈنٹ اگر ایٹانی جنرل موجود ہیں تو کیس وہاں کنڈکٹ ہوگا انصدادی دہشتگردی ادالت ہو گئی انصدادی دہشتگردی ایکٹ ہو گئے بے گناہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے لوائقین کا سامنے آنا ایک پوری مورل سپورٹ بھی موجود ہونا اب اس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں ہماری تو دعا یہی ہے کہ ان لوائقین کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جلد از جلد انصاف مل سکے لیکن پرٹیکولرلی میں پھر پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کس حد تک آپ کو سپورٹ کی امید ہے عمران خان صاحب نے بڑے واشگاف الفاظ میں کیا ہا ہے کہ موڈل ٹاؤن میں جو بھی جائز کام ہوگا وہ ہر صورت کرے گے اور ناجائز کام کی ہم ایکسپیکٹیشن نہ رکھتے تھے نہ رکھتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ پروائیڈ کر دیا ہے پولیس آفیسرز کو ان کے عوضوں سے ہٹا دیا ہے اور پروسیکیوٹرز نئے آگئے ہیں تو میرا خیال ہے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آج تک ریزن نہیں نظر آتا کہ عمران خان نے جو بھی وعدہ کیا اور ہم سے کبھی انحراف کیا اس وعدے سے نئے سیرے سے اثر نو تفتیش کا آپ مطالبہ کریں گے اثر نو جو تمام تر گواہان کے بیانات ہیں ان کو سامنے لانے کی بات کریں گے دوبارہ قلم بند کرنے کی بات کریں گے دوبارہ سے تمام فوٹیجیز اور جو شواہد ہیں ان کو سامنے لانے کی بات کریں گے یا جو پروسیکیوشن ہو چکی ہے اس کو ساتھ رکھ کے اسے مزید بہتر کرنے کا مطالبہ ہوگا دیکھیں اصل میں ان دی انٹریسٹ آف جسٹس تو تب ہی ہوگی جسٹس اگر اس کو پروپرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے کیونکہ جو پہلی دونوں جی آئی ٹیز ہیں کمال یہ ہے کہ چودہ لوگ شہید ہوئے ان میں سے کسی کے وارث کو جی آئی ٹی نے نہیں بولایا کسی آئی ویٹنس کو نہیں بولایا کسی ٹی وی چینل کے کیمرہ مین کو نہیں بولایا کسی ٹی وی چینل کے مبصر کو نہیں بولایا پھر دوسری جی آئی ٹی بنی جو ساٹھ پینسٹھ لوگ زخمی ہیں ان میں سے کسی ایک کو نہیں بولایا انویسٹیگیشن والوں نے تو یہ ٹوٹلی ون سائیڈ انویسٹیگیشن تھی جس میں صرف پولیس والوں کو بلا کے ان کے بیانات کلم بند کر کے اور اپنی مرضی کے فیصلے کر دیئے گئے جسٹس قاسم خان نے اپنی ججمنٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سرا سار جھوٹ بولا گیا کہ دو پولیس والوں کو گولیاں لگی ہیں جبکہ میڈیکل لیگل سیٹیفیکیٹس جو ہیں ان کے کلیر لی بتاتے ہیں کہ ان کو گولیاں نہیں لگی بلکہ مائنر انجریز ہیں اور انہوں نے تو بڑا ایک خوبصورت لفظ لکھا ہے کہ میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں ان زخموں کے بارے میں بات بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا صحیح تو یہ دیکھ لیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ بات ریکارڈ پر لائی گئی ہے اور کہ دو پولیس افسروں کو بندوق کی گولی لگنا بتایا گیا ہے مگر اس کے برعکس مصدقہ طور پر وہ معمولی نوعیت کے زخمی تھے اور میں ان زخموں کی نوعیت کے بارے میں مزید بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا صحیح تو یہ ایک جج لکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے اس لیے ہمیں اپنے کیس کے لیے بہت سپورٹنگ ایویڈنس ہے اور بہت کچھ ہے جو ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ کیس ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا اختتامی نہیں آج کے پروگرام کا آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ چار سال گزر گئے ایک سال مزید گزرتا تو نہیں دیکھ رہے آپ انصاف کے راہ کے حصول میں اللہ خیر کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ نہیں گزرے گا لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پرسوں میں نے ایک ٹیلیویجن چیلنج پہ چیلنج کیا تھا انہوں نے وہ چیلنج میرا مان تو لیا تھا لیکن اگلے دن پھر اس سے انہوں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کے حوصلے بلند تو نہیں ہیں حوصلے ابھی تک بلند ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کل کے پروگرام میں جتنے شہدہ ہیں ان کے لوہیکین کو بلا کے خود پوچھ لیجئے کہ کیا وہ استقامت سے کھڑے ہیں کیا وہ آج تک اپنی امیدیں ہارے ہیں کیا وہ آج تک اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کل کے لیے وہ ان کو بلائیں گے لیکن پھر آپ کو پتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا صحیح بہت شکریہ آپ ورم نواز گنڈا پور صاحب ہمارے سلسان مولٹون کے حوالے سے گفتگو کرے ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور یقیناً تحریک انصاف کے حکومت کے لیے عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ فوری انصاف کی فراہمی ہے کیونکہ یہ ان کا بنیادی سلوگن تھا ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو چاہے وہ پیٹ کے حوالے سے ہے یا دیگر جو کیسز چل رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں ان کے حوالے سے فیصلے سامنے آنے چاہیئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ